موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سابر علی حاضر ہے تین ٹی وی میں پروگرام ساببات کے ساتھ رازم طبیعت کی خرابی کی وجہ سے لائرہ کے حاضر نہیں ہو سکے دو تین دو روز تک آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے دور میں آج پہلا دن مقصد ہے کہ عدلیہ جو ہے چیف جسس صاحب کی جس طرح حلق اٹھایا ہے اور آج ان کا پہلا دن تھا چیف جسس صاحب کا جسس قاضی فائد عیساء کا اور اس کا بڑا خیرمندن کیا جا رہا ہے اور عدالتی نظام میں ایک نئے دور کا جو ہے وہ یا ایک نیا دور قرار دیا جا رہا ہے تو اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو کہ جتنی بھی امیدیں باندھی جا رہی ہیں جتنی بھی امید کی جا رہی ہے نئے چیف جسس صاحب سے انصاف کے نظام میں واقعتاً لوگوں کو انصاف ملنے کے حوالے سے تو وہ امیدیں جو ہیں وہ لوگوں کی وہ پوری ہو اور واقعتاً انصاف کا نظام جو بالکل ایک جسے کہتے ہیں کہ ہمارا گلہ سڑا نظام ہو چکا تھا اور اس سے پہلے جو متعدد چیف جسس صاحب کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ بہت سارے تضادات ہیں اختلافات ہیں ان پر تنقیدیں ہیں ان کے فیصلوں پر ان کے روئیوں پر ان کے دور پر یہ ساری چیزیں رہی ہیں لیکن خاص طور پر جسس قاضی فائز ہی سا جن کا چیف جسس بننے کا جو ہے وہ ظاہر جو ایک طریقہ کار ہے سپریم کورٹ کے چیز جسس بننے کا اس میں یہ بہت پہلے تیہ ہو چکا تھا کہ ان کو جو ہے جسس عمر آتا بن دیال صاحب کے جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ چیز جسس بننا ہے لیکن عمران خان صاحب کے دور میں اسی وقت ایک انہوں نے کوئی فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کی وجہ سے یا ان کی بہت زیادہ ایمانداری اور جو ہے وہ بہت زیادہ انصاف پسند ہونے کے ناتے ہیں ان کو جو ہے لوگ پسند نہیں کرتے تھے اور یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت سمیت خود جو سپریم کورٹ کے ججز تھے وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے اور وہ ان کو یہ ایسا معلوم ہوتا تھا بلکہ تقریباً اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ شاید جسس قاضی پائی جیسا صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے چیف جسس بنی نہ سکیں ان کے لیے بڑی رکاوٹیں جو ہے وہ ڈالی گئیں اور ایک ریفرینس جو ہے ان کے خلاف باقیدہ دائر کیا گیا اور وہ ریفرینس دائر ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر دائر کیا گیا اور جو اس وقت بھی جو صدر مملکت ہیں ڈاکٹر آریف علیہ صاحب انہوں نے ان کے خلاف ریفرینس دائر کیا تھا اور جسسس قاضی فائد حساب صاحب کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا کس طرح جسسس قاضی فائد حساب کو اور ان کی اہلیہ سنینہ حساب کو کس طرح عدالتوں میں گسیٹا گیا کس طرح جو ہے سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف ایک گناونی مضموم مہم چلائی گئی لیکن چونکہ وہ حق پر تھے سچ پر تھے اور اس بات کا یقین کر لینا چاہیے ہمیں کہ اصل طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اصل طاقت جو ہے وہ حق اور سچ کی ہے اور آج حق اور سچ کی فتح ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دائرے کے جو اللہ کا کہتے ہیں کہ زمین پر جو فیصلے جو لوگ طاقت پر لوگ کرتے ہیں وہ ظاہرے کے زمینی خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے فیصلے ایک طرف لیکن اصل فیصلہ جو ہوتا ہے وہ کائنات کے مالک کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے تو آج جو ہے وہ اس بلکل اس بات کا جو ہے وہ ویسے تو ہمیشہ سے یقین ہے لیکن آج کے اس جو نئی روایت جو قائم ہوئی ہے انصاف کے نظام میں وہ یقیناً ان ساری گھناؤنی سادشوں کو ختم کر کے ختم کرنے کی جو ہے وہ وہ نبید آج جو ہے وہ سنائی گئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب جو ہے جن سے بہت زیادہ تواقعات جو ہے وہ باندھ لی گئی ہیں بہت زیادہ امیدیں جو ہیں وہ باندھ لی گئی ہیں لیکن دائرے وہ بھی فرشتہ تو نہیں ہیں ہیں تو انسانی اسی سسٹم کا حصہ ہے وہ کہ ان میں بڑی ہمت ہے بڑی جرت ہے بڑی طاقت ہے بڑی امانداری ہے بہت انصاف پسند ہے بہت سادہ طبیعت کے مالک ہے لیکن نظام تو وہی ہے مافیاز تو وہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس گلے سڑے نظام میں اور ان تمام مافیاز کی موجودگی میں وہ اکیلا شخص جس کو اب ہم مسیحہ سمجھ رہے ہیں وہ واقعتاً جو ہے وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ ہو بھی پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا ہے لیکن اللہ کرے کہ سب کچھ اچھا ہو چونکہ اللہ کی جو ذات ہے اللہ کی جو طاقت ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے جس سے اس قاضی فائد عیسی صاحب کی اس روایت کو بھی بڑا سراہ جا رہا ہے کہ جو کبھی بھی نہیں ہوا ایسا کہ جب کوئی حلف لیتا ہے تو ان کی اہلیہ جو ان کے ساتھ کھڑی ہوں تو انہوں نے باقیدہ اپنی اہلیہ کو بلایا اور اپنے ساتھ کھڑا کیا اور ایک بڑا اچھا میسیج گیا اور اس حوالے سے تو بلاور بھٹو نے بھی جو ہے وہ تفسرہ کیا کہ جسیس قاضی فائد عیسی صاحب نے اپنی اہلیہ کو بلا کر جو ہے ایک پاورفل میسیج دیا یقینا وہ ان کے ہر مشکل وقت میں جس طرح وہ ساتھ رہیں جس طرح عدالتوں میں ان کو بھی گھسیٹا گیا اور وہ اپنے شہر کے ساتھ ساتھ تھی تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اس مبارک موقع پر بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوں تو ابھی تک ہر طرف سے اچھے اچھے کی جو ہے جو باتیں جو ہیں ان کے بارے میں وہ سامنے آ رہی ہیں اچھی امیدیں سامنے آ رہی ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ فل کوٹ ریفرینس جو دو ہزار انیس سے رکاوا تھا جس کے لیے منتیں کی جارہی ہیں صاحب کا چیف جس سے صاحب سے باقاعدہ آپ سیاستدام منتیں کر رہے تھے سب منتیں کر رہے تھے کہ بھئی آپ فل کوٹ کیوں نہیں بلاتے کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ پل کوٹ بلا کر کیوں نہیں کرتے سب کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتے لیکن صاحب کا چیف جس سے صاحب کی ایک ایک عجیب منطق تھی کہ وہ فیصلے اپنی ذاتی مرزی کے تحت کرتے تھے اپنی پسند کے ججوں کا بینک بناتے تھے اور وہ آخر وقت تک انہوں نے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جو اتہائی سینئر جج تھے اور بننے والے آئیں گا ظاہرے بننے والے مستقبل کے چیف جسس بھی تھے لیکن ان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی کسی بینک میں اس کو شامل نہیں کیا گیا اور انہوں نے ساری تمام چیزیں ہیں ان کو بڑے صبر اور تحمل سے اور بڑی حمد اور جمع مردی سے جائے ساری صورتال کا مقابلہ کیا اور جس کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی نے آج ان کو جو کہ بہت مشکل بنا دیا گیا تھا ان کے لیے چیف جسس کے عوضے پر براجمان ہونا لیکن اللہ تعالی کی مرضی تھی اور ظاہرے کے اللہ تعالی کی مرضی اور تائید سے وہ آج اپنے اسمنسر پر فائز ہوئے اور یہ فل کورڈ ریفرینڈ جو ہے وہ نہ صرف پوری تاریخ میں جو ہے پاکستان کی پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ وہ فل کورڈ ریفرینڈ جو ہے وہ برائراز جو ہے وہ ٹیلیویجن پر دکھایا گیا تو یہ ایک بڑی نئی تاریخ رقم کی ہے ساری کمنٹ ججوں کے اور جتنے تفسری تھے وہ سارے جو ہے وہ لوگ اپنی گھروں میں بیٹھے سن رہتے اور لوگوں نے تمام ججز کی نہ صرف شکلیں بلکہ ان کے جو آرہ تھی ان کی جو تجابیز تھی ان کی جو گفتگو تھی وہ جو ہے وہ برائراز سنی اور سماعت کی تو یہ بڑی تاریخ میں ایک پہلی مرتبہ ایسا ہوا یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ جس صدر مملکت نے جسٹس قاضی فائز ایسا کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے ان کے خلاف ریفرینج دائر کیا تھا اپنے لیڈر کے کہنے پر آج وہی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس قاضی فائز ایسا صاحب سے چیف جسٹس کے عوضے کا حلف لیا کسی کو بھی ان کے چہرے پہ کوئی ندامت کوئی شرمندگی کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ انہوں نے کیسا ایک غلط کام کیا تھا ایک ایسے انصاب پسند آدمی کے لیے ایک ایسے جسٹس کے لیے جو مستقبل کا چیف جسٹس تھا اور اللہ تعالی نے آج ان کو چیف جسٹس کے عوضے پہ بٹھایا لیکن اس صدر مملکت کو انہی سے حلف لیتے ہوئے ہمیں کہیں کوئی بلکہ کسی کو بھی کہیں کوئی ان کے چہرے پر کوئی شرمندگی یا ندامت محسوس نہیں ہوئی نہ ہی کسی پی ٹی آئی کے فرد کو نہ ہی ان کے چیرمن کو جو اس وقت جیل میں جو ان کو جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں بننے دینا چاہتے تھے یا جو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے جو اہم لوگ تھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ایک پیج برتے ان کو بھی کوئی شرمندگی کوئی ندامت جو محسوس نہیں ہوئی لیکن کہتے ہیں کہ ہمیشہ جیت اور فتح جو ہے وہ حق اور سچکی ہوتی ہے اور وہ گناہونی سادشیں جو ہے وہ ناکام ہوئی اور فتح حق اور سچکی ہوئی اور اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ آئندہ بھی فتح جو ہے ہر معاملے میں سچ اور حق کی ہو چیف جسٹس جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا سب سے بڑا اقدام جو ہے وہ ایک تو ظاہرے کے فلکورٹ بنانا اور پھر براہ راست ٹیلیویجن پہ اس کی کاربائی دکھانا پھر سب سے بڑی بار قومی زمان اردو میں انہوں نے حلپ لیا انگریزی میں تو لیا لیکن قومی زمان اردو میں بھی حلپ لیا اور جو جو فلکورٹ جو تھا اس میں بھی جو انہوں جو ہے انگریزی میں بھی بات کی لیکن اردو بھی یہ بہت بڑی بات ہے یہ ایک سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا کہ ملک میں جو ہے وہ قومی زمان اردو کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے تو اس کا عملی بظاہرہ جو ہے یا ابتداء جو ہے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کی ہے اور اللہ کرے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور حمد دے جررت دے اور وہ واقعتاً قومی زمان اردو کی جو اہمیت ہے جو اس کی عزت اور تقریم ہے وہ اس کو صحیح طور پر جو اس کا وہ مقام جو ہے وہ اس کو دلا سکیں اور پورے ملک میں جو ایک جو ایک نظام ہے وہ جو ہے پورے ملک کا جو امور مملکت ہے وہ کم از کم ہمیں انگریزوں سے اور انگریزی سے جو ہے وہ نجات بن سکے اور جو ہماری قومی زمان ہے جس کو ہم پچھتر سالوں سے قومی زمان صرف نام کی قومی زمان کہتے رہے ہیں وہ عملی طور پر جو جس طرح انہوں نے افتدا کیے وہ اس کی مزید جو اس کو آگے بھی بڑھائیں پھر دوسری جانب جو ججس کو بے پناہ مراہت ہیں بے پناہ سہولتے ہیں کم از کم اور چیپ جسیس صاحب جو ہے جسیس قاضی فائدس صاحب بڑا انہوں نے یہ کیا کہ جی انہوں نے پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا مراہت لینے سے انکار کر دیا اور وہ کوئی جو بہت استقبال کرنا چاہتے تھے وہ سب چیز سے انہوں نے بلکل منع اور وہ اپنی ذاتی گاڑی میں آئے کاش ہمارے جو ججس ہیں جو کس طرح کی بے پناہ لاکھوں روپے دنخواہیں لیتے ہیں بے پناہ مراہت ریٹائر ہونے کے بعد بھی مراہت اور بے پناہ سہولتے ہیں تو یہ کم از کم اس غریب ملک میں جس ملک کے لوگوں کے پاس دو وقت کی کیا اگر ایک وقت کی روٹی کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں میگائی جس قدر بڑھ چکی ہے تو کم از کم یہ ابتداء ججس جو ہے وہ اپنی تنخواہوں میں کٹوچی سے شروع کر دیں اپنی مراد میں کمی سے شروع کر دیں اپنی سہولتوں میں کمی سے شروع کر دیں اور پھر اس کا اثر کاش ہمارے ان سیاستدانوں پہ بھی پڑے جو عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو لیکن جب وہ لوگ ووٹ کو عزت دیتے ہیں اور اس ووٹ کو عزت دیتے ہیں ان لیڈروں کو عزت دیتے ہیں انہیں اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں ایوانوں میں بھیجتے ہیں تو یہی جو منتخب لوگ ہیں وہ بجائے ووٹ کو عزت دینے کے اور جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے ان کو عزت دینے کے وہ صرف اپنے خاندان کو اپنے لوگوں کو عزت دیتے ہیں اپنی صرف مراد دیتے ہیں اپنی تنخواہیں بڑھواتے ہیں کم اب یہ کام جب ملک جو ہے اس وقت جس بوران کا شکار ہے جس معاشی بوران کا شکار ہے جس طرح مہنگائی ہے تو کم از کم ججج بھی اپنی تنخواہوں میں کٹوٹی کریں دوسرے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی اپنی تنخواہوں میں کٹوٹی کریں نہ صرف تنخواہوں میں بلکہ سرکاری مراد سرکاری سہولتیں یہ سرکاری گاڑیاں یہ سرکاری پیٹرول یہ سرکاری رائشیں اس کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے ایسا لینے کے گزارہ نہیں ہو سکتا گزارہ ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے وہ کم از کم عوام کا خیال کریں یہ سارا بوجھ عوام پر ڈالنے کی وجہے کچھ بوجھ اپنے پر بھی ڈالیں کچھ اپنی مراد اپنی سہولتیں اپنی جو چیزیں ہیں وہ بھی کم کریں تب ہی یہ ملک میں شاید معاشی جو ہے وہ استقام آ سکتا ہے ورنہ تو جس طرح کی معاشی صورتحال ہے وہ مزید تباہ ہوتی نظر آ رہی ہے پھر کم از کم آج تک یہ جو آئی پی پیز والا معاملہ ہے جس طرح معاہدے کی گئے یہ فراڈ معاہدے تھے یہ صرف کک بیز دیئے گئے سیاستدانوں نے اور کسی جج کو کسی ججس کو کسی سپریم کورٹ کو کسی عدالت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ آئی پی پیز کے فراڈ معاہدے جو تھے ان پر نوٹس لیتی یہ جو سارا بوجھ عوام پر ڈالے چلے جا رہے تھے پھر بل بجلی کے بلوں میں جس طرح نرخوں میں اضافہ پیٹرول کے کہاں چلے گئے مزید اضافہ سنا ہونے جا رہا ہے ساڑھے تین سو روپے پر لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے تو کیسے لوگ گزارہ کریں گے ہر چیز کے قرائے بڑھ گئیں روٹی کھانا دو وقت کی جو ہے وہ ایک وقت کی اب مشکل ہو گیا ہے لیکن چونکہ اس وقت ملک میں کوئی منتخب حکومت نہیں ہے نگرہ حکومت ہے اسے کیا پڑھئے اسے کیا پروائے کہ وہ عوام کا خیال کرے لیکن افسوسناک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ منتخب تھے جن کو عوام نے ووٹ دے کے عوام میں پہنچایا تھا انہوں نے تو یہ سارا کچھ یہ سارا ملبا انہی کا ڈالا ہوا ہے اور آج آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر احتجاج کوئی سیاسی جماعت نہیں کر رہی ہے کیوں کرے گی انہی کے تو منڈالی ہوئی یہ مصیبت ہیں انہی کی لائے ہوئی تو یہ مصیبت ہیں ہاں ایک جماعت ضرور ایسی ہے جماعت اسلامی جو کم اصکم صرف اقبار میں بیان نہیں دے رہی باقی لوگ تو یہ نا کہ اقبار میں ایک بیان دے دیا ٹی وی پہ ایک بیان جاری کر دیا مضمت کر دی عوام سے ہمدردی کا اظہار کر دیا اس کے علاوہ کچھ نہیں لیکن جماعت اسلامی کم اصکم عملی مظاہرہ کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے کہ وہ گورنر ہاؤس پہ دھرنا بھی دے رہی ہے کل منگل کے روز بھی جو ہے مہگائی کے حوالے سے ایک ہرطال کا اعلان کیا گیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو باقی جماعتیں ہیں جن کا یہ سب کچھ کیا دھرہ ہے وہ کم اصکم اب ان کے بعد حکومت نہیں ہے تو اب وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اپنی غلطی تسلیم کر لیں غلطی تسلیم کرنے میں عزت کم نہیں ہو جاتی غلطیاں تسلیم کریں اور لوگوں سے آکے معافی مانگیں کہ یہ سب کچھ ہماری کوتائی ہے ہماری نالائقی ہے ہماری نائلی ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ اس بہران میں مبتلا ہیں آج آپ کو جو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے یہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم حکومت میں تھے ہم نے ایسے وجہ بنائے کہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا اور اب ہم عوام سے معافی مانگتے ہیں ان کے پیر پڑے عوام کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں اور معافی مانگنے کے بعد پھر ووٹ مانگیں پھر لوگوں کی مرضی ہے کہ انہیں ووٹ دیں نہ دیں دوبارہ ایسے حکمرانوں کو لائیں نہ لائیں بارال ایک منتخاب حکومت تو آنی چاہیے الیکشن تو ہونے چاہیے تو اب نگرانوں کا کام تو حکمرانی نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ وہ بجائے الیکشن کرانے کے یا نگرانی کا کام کرنے کے وہ بھی اب حکمرانی کرنے پہ تلے ہوئے تو خدا رابہ حکمرانی کی وجہے صرف الیکشن کی نگرانی کریں جس کا ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا ہے خوری طور پر الیکشن کا اعلان ہونا چاہیے اور لوگوں کو ریلیو دینے کے لیے نگران حکومت مزید بوجھ پہ بوجھ ڈالے جاری ہے ایسی نگران حکومت سے بہتر ہے کہ کوئی حکومت نہ ہو ملک میں کوئی حکومت نہ ہو کم از کم کسی پہ تو یہ الزام نہیں جائے گا کہ بھئی یہ بوجھ ڈال رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ملک میں کوئی حکومت نہ ہو جل سے جل الیکشن کرا دیے جائیں اور عوام کو اس تمام تر جو عذاب ہے بجلی کے بلوں سے لوگ پورا ملک طرح اعتجاج تھا لیکن اب تک بجلی کے بلوں میں کوئی لوگوں کو ریلیو فراہم نہیں کیا گیا ہے کسی کی کوئی جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ کسی سے کوئی یعنی پوچھا نہیں گیا ہے کسی سے نہیں دی آپ یہ نہ کیا الیکٹرک سے نہ بجلی کے جو اور وابڑا وابڑا کے جو ادارے ہیں کسی کی کوئی مرات کم نہیں کہیے مفت بجلی کا جو معاملہ ہے جو کروڑو یونٹ جو ہے مفت بجلی کے جو لے رہے ہیں جو لوگ ان کی کوئی کمی نہیں آئی ہے تو یہ پھر کیسے ملک چلے گا کیسے عوام کیا ایسی طرح عوام کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا تو کم از کم یہ سوچنا چاہیے اور جسٹیج قاضی فائز عزیزہ عیسی صاحب آپ ظاہر ہے کہ عدالتوں کا کام انصاف دینا ہے اور ہر معاملے میں انصاف دینا ہے تو اس سے بڑا انصاف اور کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو ایک وقت کی روٹی جو اس وقت مشکل ہو گئی ہے تو پہلی فرصت میں آپ یہ انصاف دیں کہ لوگوں کو ایک دو وقت کی جو روٹی ہے وہ مل سکے چینی جو چینی مافیا ہے اس پہ اس پہ ہاتھ ڈالیں جو پیٹرول مافیا ہے اس پہ ہاتھ ڈالیں جو ڈالر مافیا ہے اس پہ ہاتھ ڈالیں جو بجلی مافیا ہے جو آئی پی پیس کا مافیا ہے اس پہ ہاتھ ڈالیں یہ بڑے بڑے دو چار کام اگر آپ کر لیں گے تو عوام کو شاید کوئی ریلیو مل جائے اور یہی انصاف ہے اور کسے کہتے ہیں انصاف انصاف یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کی عدالت میں آکے آپ سے کوئی فریاد کر رہا ہے پوری قوم آپ سے فریاد کر رہی ہے اب لے آپ خود از خود نوٹس پوری قوم جس طرح عذاب کا شکار ہے ان بجلی کے بلوں سے ان پیٹرول کے نرخوں سے یہ جو یہ جو بلیک میلنگ کر رہے ہیں پیٹرول پمپ والے یعنی اتنا مہنگا پیٹرول بیٹھنے کے بعد بھی ہر پیٹرول پمپ پہ پیٹرول کی چوہی جاری ہے تو اس سے بھی کوئی بچانے والا نہیں ہے جو سوشل میڈیا پر بھی جو ہے جو کہ سوشل میڈیا تو کہتے ہیں کہ بلکل ایسا آزاد ہے کہ جو چاہے بلکل اس پر بھی پابندی جو ہے آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے لیکن ایسی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس پر غیر اعلانیاں پابندی لگا دیں کہ وہ کوئی حق اور سچ کی بات بھی نہ کر سکیں آئین اور قانون میں جس پر کوئی پابندی نہیں ہے وہ بات بھی نہ کر سکیں تو بلکل سوشل میڈیا کو بھی آپ ریگولیٹ کریں بلکل اس اس پر بھی اس طرح کی قدغن جو ہے جو لگنی چاہیے بلکل اس طرح جو ہے وہ شتر بے مہار کی طرح جو ہے کوئی چیز بھی آزاد نہیں ہونے چاہیے جو بھی کچھ ہو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہو اور جو لوگ آئین اور قانون کے برخلاف اپنی مرضی سے جو ہے وہ قانون کی دھجیاں جو ہے وہ بکھر رہے ہیں یا جو قانون کا جو مذاق اڑا رہے ہیں یا جو آئین کا جو مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کو کم از کم آپ نے خود کہا ہے کہ میں نے جو حلق لیا ہے وہ آئین پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت لیا ہے اور میں اس کے مطابق جو ہے وہ انصاف کا نظام قائم کروں گا تو آپ نہ صرف یہ ہے کہ آلہ عدلیہ میں بلکہ جو نچلی عدالتیں جہاں پہ ہزاروں کیسز جو ہے وہ زیرہ التباہ ہیں ہزاروں کیسز تمام عدالتوں میں زیرہ التباہ ہیں جن کی نسلیں جو ہے گزر جاتی ہیں اگلی نسل آ جاتی ہے لیکن اس کی کیس کی سماعت نہیں ہو پاتی ہے تو خدا کے لیے آپ کا سب سے پہلا کام بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ جو نچلی عدلیہ ہے اس کو ٹھیک کریں جو آپ کے انڈر میں آتی ہیں جہاں لوگ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا تاریخ لگتی ہے بچارہ سائل صبح آٹھ بجے ساڑھے سات بجے عدالت پہنچتا ہے اور جب وہ عدالت پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے جد صاحب آئے نہیں ہیں جد صاحب تو چھٹی پر ہیں اور یہ اکثر ہوتا ہے تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور ججوں کو ظاہر ترخہ جو ہے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے ملتی ہے خود جیسے صاحب نے کہا ہے تو خدا کے لیے بہت امید ہیں بہت آپ سے جو ہے توقعات ہیں وہ اللہ کرے کہ وہ پوری ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے ہر معاملے میں آپ کو مزید جرت اور حمد ادا کرے جو لوگ آپ کے خلاف گھناؤنی سادشوں میں ماضی میں رہے یا آئندہ بھی جو کرے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیست و نابود کرے اور انصاف کا بول بالا ہو تو ناظرین یہ ہماری آیت کی گفتگو اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنگ ٹی وی ایج ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں اس کے ساتھ ہی آج کے اس نشط سے صابر علی کو اجازت اللہ حافظ چینل تھنگ ٹی وی ایج ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں شکریہ تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز پہنچ سکیں شکریہ